بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیا ہے انہوں نے اس کو خود بھی تجربے میں ان کے اور انہوں نے اپنے بزرگانے جو ان کے بزرگ جن سے انہوں نے لیا انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ کیا اس عمل کو اور انہوں نے گارنٹی دیا ہے کہ اس عمل کو ایک ہی دن کرنے سے اگر جس نے صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیا صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کر لیا تو وہ اپنی حاجت جو ہے وہ ایک ہی دن میں حاصل کر لے گا بس صرف انہوں نے ساتھ یہ بہت بات کی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اور اس کو یقین رکھ کے کرنا ہے تو آپ کو ایک ہی دن میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی بہت سالیڈ عمل ہے بہت صرف چودہ سجدوں کا عمل ہے چودہ سجدیں اگر آپ کر لیں گے تو سجدہ تو ویسے ہی سجدے میں جا کے جب کہا جاتا ہے دعا مانگے تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے اور سجدہ نماز میں بھی سجدہ جو ہے وہ لازمی کیا جاتا ہے نماز بھی دھوری ہے سجدوں کے بغیر تو پھر جب سجدہ کر کے اللہ تعالی سے کچھ مانگا جاتا ہے اور سجدہ ایسی کیفیت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے انسان کی کہ اس وقت اللہ اور انسان کے بیچ میں فرشتے بھی نہیں ہوتے ڈائریکٹ ہم اللہ کے ساتھ رجوع کر رہے ہوتے ہیں سجدہ ایسی چیز ہے تو پھر جب سجدوں کے عمل کے ساتھ آپ اللہ تعالی سے کچھ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں ملے گا اور چودہ سجدوں کا عمل ہے میں آپ کو اس کا طریقہ جو ہے وہ بتاتی ہوں آپ میرے ساتھ جڑے رہے ویڈیو کو اند تک دیکھیں بس آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو پوری سننے کے بعد اچھی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو لائک کرنی چاہئے تو اس کو لائک کر دیں اور ضرورت منلوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی سور جائے کسی کی دعا قبول ہو جائے کوئی اس مقصد اس وظیفے سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا تو اس کا سواب میں میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سواب جو ہے وہ مل جائے گا چامل ہو جائے گا آپ بھی تو وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کرنا ہم نے عشاء کی نماز کے بعد ہے کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی سردیاں ہیں سردیوں کا سیزن ہے اور راتیں پرسکون ہیں اور لمبی بھی ہیں لیکن یہ عمل جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا عمل ہے ایک گھنٹے میں آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا زیادہ دیر آپ کی نہیں لگے گی اس وظیفے کو کرنے میں لیکن یہ بہت زیادہ خزانہ ہے بہت زیادہ مجارب عمل ہے اور اس کو ایک ہی رات کر کے یعنی ایک گھنٹے کے اس عمل سے آپ جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی وہ حاجت جو ہے وہ ایک رات نہیں پوری کروا سکتے ہیں اور صرف ایک حاجت رکھ کے آپ نے یہ چودہ سجدوں کا عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز تو ادا کر لی اس کے بعد آپ کسی ٹائم پر بھی پوری رات ہے آپ کے پاس جب آپ کرنا چاہئے اس عمل کو وجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جس ٹائم پہ مرضی کریں چاہے تو حجت کے ٹائم کر لیں آپ نے دو رکعات جو ہے پہلے باوضو ہو جانا ہے پھر دو رکعات نفل نماز جو ہے وہ صلات الحجات کی نیت سے آپ نے ادا کر لینے سمپل طریقے سے اسی طرح سے سور اخلاص ایک ایک بار دونوں رکعاتوں میں پڑی جائے گی جیسے فرض نماز کے ساتھ نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے صلات الحجات صرف نیت میں فرق ہوتا ہے نیت میں ہم صلات الحجات بول دیتے تو نفل نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو پھر اس کے بعد دروشیف پڑھ لیں دروشیف آپ تین بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں یا کھلا پڑھ لیں جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو انسا دروشیف آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی بیسٹ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سب پہلے آپ نے کام کر لینا ہے ٹھیک ہے قرآن پاک کھول لیں اور چودہ مقام پر قرآن پاک میں جو سجدوں کا ذکر آیا جہاں پر سجدہ ضروری ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی کسی آیت میں سجدہ آ جاتا ہے پہلے آپ نے وہ سجدے چودہ جو ہیں قرآن پاک میں جگہ پوری جت جگہ بھی سجدے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں ان کو پوائنٹ کر لیں ان پر نشان نہیں لگا لیں جن کو معلوم ہے وہ تو کر لیں گے جن کو نہیں معلوم ہے وہ قرآن کھول لیں اور چودہ جگہ پر جو سجدے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں ان کو پاس رکھ لیں کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کے چودہ سجدوں کا عمل ہے جو جو قرآن پاک میں چودہ جگہ پر سجدہ لکھا ہوتا ہے ساتھ جس آیت میں سجدہ آ جاتا ہے وہاں پہلے آیت پڑھے پھر سجدہ کریں اور پھر آگے ہم قرآن کو جاری کرتے یہ تحی طریقہ ہے تو آپ نے اسی طرح سے چودہ جو مقامات پر قرآن پاک کے چودہ مقام پر سجدے آئے ہوئے ہیں ان کی نشان دہی کر لینی ہے اپنے پاس رکھ لینے اور اس کے بعد پھر دو رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی نیت کر کے پھر دروشی پڑھیں اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے پہلی آیت پڑھیں جہاں پہلا سجدہ قرآن پاک میں شروع ہوتا ہے یعنی کہ اس کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کریں اور سجدے میں جا کے اپنا سجدہ کر کے پھر دعا مانگیں اپنے رب سے وہی جس کی نیت کی ہے پھر آپ سجدے سے سار اٹھائیں اور دوسری آیت لیں دوسری سجدے والی آیت پڑھیں اور پھر سجدہ کریں اسی طرح سے پھر دعا مانگتے جائے چودہ مقام پر سجدہ چودہ سجدے ہوں گے اور چودہ بار دعا یہ کی جائے گے اور پھر اس کے بعد جب اینڈ پر آپ دعا مانگیں گے تو وہ پوری آجزی کے ساتھ چاہ سجدے میں رہتے ہوئے ہی دعا مانگیں پوری آجزی کے ساتھ دعا مانگیں دعا جو ہے وہ اتنی آپ کی تاثیر ہونی چاہیے اس میں اتنا زیادہ آپ کا وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آٹومیٹکلی جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پر تاجد کے ٹائم پر مانگتے ہیں تو آپ اللہ سے جڑ چکے ہوتے ہیں اس وقت بہت زیادہ خموشی اور سکون ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے دل کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے ہم اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو آپ کو مانگنا ہے اور وہ ایک رات میں ہی آپ کو اسی ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ بھی مل جائے گا یہ اتنا سالیڈ اور اتنا مجاربہ ملہ ہے یہ خزانہ سمجھے پورا جو آج آپ سے شیئر کیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ مایوس ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت وضائف کر چکے ہیں ہم تھک گئے کوئی ایسا عمل کوئی سولیڈ عمل جو آسان بھی ہو کرنے میں اور ہمیں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ بھی ملے تو یہ آج کا عمل انہی لوگوں کے لئے خاص ہے جو بہت زیادہ بے چین ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہم کون سے ایسا عمل کریں کہ ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے کون سے ایسا وظیفہ کریں کہ ہماری یہ حاجت جو پوری نہیں ہوتی ہے جیسے کہ محبوب کے حوالے سے بہت لوگ پریشان ہے کہ خاص بندے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن محبوب جو ہے وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا یا دیکھ نہیں رہی جو بھی عمل کرنا چاہیے سب سے زیادہ بے چینی اور استراری کی ایک حفیت ہوتی ہے اس لمحے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بے بس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا کونس عمل کریں جو ہمارے محبوب جو ہے اس کے دل پر اثر کر جائے تو یہ عمل بہت زیادہ سے اس کو کریں اور اپنے رب سے مانگ لیں جو مانگنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مسئیبت ہے کوئی کسی قسم کی بھی وہ بھی آپ اس عمل سے حاصل دور کر سکتے اللہ صلی اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں بہت سالیڈ عمل ہے جو آج آپ نے شیئر کیا گیا ہے اور اس چیز کو مدن نظر رکھ کے میں نے شیئر کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں کونسا اس عمل کریں جس سے ہماری پریشانی اسی وقت جو ہے وہ پوری ہو جائے اب ایک رات میں آپ نے یہ وظیفہ کر لیا ایک گھنٹے کا عمل ہے آپ نے آپ کی حاجت بھی انشاءاللہ ایک دن میں ہی پوری اسی وقت ہی پوری ہو جائے گی پھر کبھی بھی آپ یہ عمل دوبارہ کرنا چاہے کسی بھی حاجت کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں چاہے روزانہ کریں ایک نئی حاجت رکھتی کریں یا اسی حاجت کے لیے مسلسل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا پھر آپ نیکسٹے کریں گے تو انشاءاللہ کسی دوسری حاجت کے لیے ہی کریں گے تو یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا دھیر و خیال رکھیں فیمان اللہ